وزو کے مسائل وزو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات احدكم اذا احدث حتی يتودع رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وزو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وزو کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے مگر وزو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں وزو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے انسید ابن زیدن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علی رواہ الترمذی حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وزو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وزو نہیں ہوتا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے وزو کی فضیلت ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان حودي ابعد من ایلت من عدن لهو اشد بیادا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولانیته اكثر من عدد النجوم وانی لأصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس ان حودي حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ادن اور ایلہ کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ دو علاقوں کے نام آپ نے بتائے جس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا عام طور پر تو حوض چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن حوض کوسر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے ادن ادن کہاں پر ہے یمن میں اور ایلہ پلسطین کی طرف ہے تو اتنا بڑا حوض ہوگا اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے یہ جو عربی عبارت ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں ملے ہوئے شہد سے یعنی جو دودھ اور شہد کو ملا کے شربت بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ میٹھا اس پر رکھے ہوئے برطن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے یعنی اس حوض سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہی سہراب ہو سکیں گے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوسر پر جائے گی اور آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس سے؟ وضو کے علامات سے آزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا جو سکھایا وہ دراصل سارے پچھلی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور ان کی کمپلیشن ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے شاید حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اور وہ یہی آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ ایک مکمل دین ہمیں عطا کر دیا گیا ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اریجنل سورسز کی طرف لوٹیں آنکھیں کھول کر وزو کا مسنون طریقہ یہ ہے ان حمرانا ان اسمانا رضی اللہ عنہ دعا ببدوئن فتودع فغسل کفیه ثلاث مرات ثم مدمد واستنثر ثم غسل وجہه ثلاث مرات ثم غسل یده اليمنہ الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل یده اليسرہ مثل ذالک ثم مسح رأسه ثم غسل رجلہ اليمنہ الى القعبین سلاث مرات ثم غسل رجلہ اليسرہ مثل ذالک ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع نحو ودوئی ہازا رواہ مسلم حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وزو کے لئے پانی منگوایا پہلے اپنی ہتیلیاں تین مرتبہ دھوئیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا مو تین دفع دھویا اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا اسی طرح بائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسح کیا مسح کے بعد اپنا دائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا اور اسی طرح بائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودہ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں درانے وضو مختلف آزاد ہوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں پھر چہرے پہ کچھ اور پھر پاؤں پہ کچھ اور سارے وضو میں صرف دعاوں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہیں اگر آپ کی اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر لیکن اس کو سننا سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپیوی بھی ملتی ہیں یہ دین کو بوجھل بنانا ہے اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں بزو کے بعد مدرجہ زیل دعا پڑھنا مسنون ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد ان یتودعو فیبلغو او یسبغو الودوع ثم يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ يدخل من ایها شاء رواه احمد و مسلم و ابو داود والترمذی و ذاد اللہم جعلنی من الطبابین و جعلنی من المتطهرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے کونسی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له آخر تک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کیا چیز ہے دراصل کل میں شہادت ہی تو ہے تو اس کے لیے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو اسے احمد مسلم ابو دعود اور ترمزی نے روایت کیا ہے ترمزی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے آمین وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے یہ بھی ترغیب دلائی فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اسے مالک احمد اور نسائر نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے اور اس میں کچھ مشکل نہیں صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے کیا فضیلت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک مو کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور ڈاڑی کا خلال کرنا مسنون ہے ان لقیت بن سبیرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الودوع وخلل بین الاسابع وبالق فی الاسطنشاق الا ان تکون صائما رواہ ابو داود والترمزی والنسائی وابن ماجہ حضرت لقیت بن سبیرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ خلال کس طرح ہوتا ہے یہ لفظ کس سے ہے خلال خلال سے خلال کس کو کہتے ہیں دخل اندازی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے اگر کوئی خوشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی ان اسمان رضی اللہ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخلل لحیتہو فی الودو رواہ ترمیدیو حضرت اسمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑی کا خلال کرتے تھے اسے ترمزین روایت کیلئی داڑی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی ہے صرف چتھائی سر کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں سر کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے ان عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الودوئی قال مسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ بیدیہ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَعَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا الَا قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا الَا الْمَكَانِ الَّذِي بَدَعَ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک ہی نہیں پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے سر کے مسا کے ساتھ کانوں کا مسا بھی ضروری ہے کانوں کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الودوع قال سم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ و اذنیہ باطنہما بس سباحتین وظاہرہما بابہامیہ رواہ النسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضوع کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں گوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسا کیا پگڑی پر مسا کرنا جائز ہے ان المغیرت بن شعبت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع فمسح بناسیتہ وعلالعمامت وعلالخفین رواہ مسلم حضرت مغیرت بن شعبت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں پگڑی اور موزوں پر مسا کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب سکاف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی اس لیے نہیں پگڑی فارک ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہنیں وہ بہت مشکل ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکتوں تو اس طرح کر لیتی اندر سے اور ہو جاتا ہے لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا اتار کے مشکل پڑ جائے کہیں اتار کے رکھے وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے لیکن سکاف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں موزوں اور جرابوں پر مسا کیا جا سکتا ہے مدت مسا مقیم کے لیے مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات ہے جنبی ہونا مدت مسا ختم کر دیتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا اسے احمد ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں موزے ہوتے تھے جرابیں نہیں ہوتی تھی یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں اگر وضو کر کے پاؤنڈ ہو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا جیسے بچے عموماً جوگرز پہن لیتے ہیں تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤنڈ ہونا بہت مشکل لگتا ہے اور اسی وجہ سے بعض وقت نمازیں ہی چھٹ جاتی تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے اگر صاف ہو تو اس پر مسا بھی ہو جاتا ہے حضرت صفوان بن اصال رضی اللہ عنہ قال حضرت صفوان بن اصال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے خواہ پشاہ پہانا کی حاجت ہو یا نیند آئے البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے اسے ترمزی اور نسائی نے روایت کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات مسافر کے لیے اور ایک دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مساہ کی مدت مقرر فرمائی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضو کے آزام میں کوئی جگہ خوشک نہیں رہنی چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خوشک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا لم یقسل اقبہ فقال ویل للعقاب من النار رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی آپ نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضو یا غسل کے بعد پانی خوشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آب وضو کے بعد بدن پونچتے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ دو طرح کی روایات ہیں عام طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن بہت ہے ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز کنٹرڈکشن نہیں ہے اصل چیز موقع محل کا اختلاف ہے دین دین فطرت ہے اس نے ایسے اصول نہیں بنائے کہ ایک بات کہہ دی تو ہر قسم کے حالات میں وہی بات چلے گی مثلا سردی کا موسم ہے پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ تولیہ استعمال کیجئے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں لیکن ایک اور وقت ہے کہ آپ کو پانی اچھا لگ رہا ہے مثلا اگر آپ ہر جمرے وغیرہ پر جائیں تو اتنی گرمی باز وقت ہوتی دل چاہتا ہے کہ اور اوپر پانی ڈالے رکھیں تو وہاں کس کا دل چاہے گا کہ وضوع کے بعد اپنا ضرور پانی خوشک کرے وہ تو اٹھتے اٹھتے ہی خوشک ہو جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تولیہ دیا گیا وہ بہت صاف نہ ہو possibility تو ہے نا اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہی final بات تھی کہیں سے پتہ نہیں چلتا لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو استعمال کرنا ناغوار ہو تو مثلا آپ نے بھی بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں use کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا ہے کس طرح نہیں یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں کسی اور کے گھر میں مثلا جاتے ہیں واشروم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا کیا سوچ کر اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو دھلاوا نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا اس طرح کے جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسط ہے وضو کے آزا ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونے جائز ہیں اس سے زائد دھونہ منع ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قول تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتا مرتا رواہ احمد والبخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے ان عبداللہ بن زیدن رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین مرتین رواہ احمد والبخاری حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے ان عمر بن شعی بن ان ابیہ ان جدیہ رضی اللہ عنہ قَالَ جَاءَ عَرَابِيُنْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد ہو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا زیادتی کی اور ظلم کیا اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے اس سے آگے بڑھنا درست نہیں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے انکاب ابن اجرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن ودوءہ ثم خرج عامداً الی المسجد فلا يشبکن یدیہ فانہو فی السلاة رواہ احمد حضرت کاب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کرنا چلے کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے یہ شبک تشبیق ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح اپنے ہاتھوں سے کھیلنا ٹیک لگائے بغیر نید یا اونگ آجائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الاخرت حتی تخفک رؤوسهم ثم یصلون ولا یتودعون حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کلاس میں بیٹھیں اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لئے باہر نہ نکلے اسے مسلم نے روایت کیا ہے بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرتے کے جذبات پر قابو ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم یتودہ رواہ ابو داود والترمزی و ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متاہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا پرما لیتے اسے ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو جس کو مزی کہتے ہیں اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمائے رواہ احمد و مسلم حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کرلو نہ چاہو تو نہ کرو پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیوٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ رواہ احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا اسے احمد نے روایت کیا ہے چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے ان عبداللہ بن عباسم رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عباسم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی پھر فرمایا اس میں چکنہ ہٹ ہے کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر موہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے موہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح مثلا کہ سویٹ کھائی ہے کوئی بھی چیز جس کا موہ میں مزہ ہے ابھی تک تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں کلی کر لیں یہ سب کچھ کس لی ہے تاکہ نماز کا خوشو برقرار رہے مزی خارج ہونے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الودوء ومن المنی الغسل و رواہ الترمزی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وزو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وزو کرنا ضروری ہے اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے استحاذہ بھی آ جاتا ہے ہوا خارج ہونے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی عموما تو وزو عبادات کے لیے ہوتا ہے نماز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی وزو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سفیان ان منصور ان سعد بن عبیدت ان برائے بن عازب قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مزجعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کس سے برائے بن عازب سے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع تو وضو کر لو وضو اکل السلال اپنا وضو نماز کے لیے جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو سمہ ستجہ پھر لیٹو الا شککل ایمن اپنے دائیں پہلو پر سمہ قل پھر کہو اللہم اے اللہ اسلم تو میں نے سپرد کر دیا وجہ ہی اپنا چہرہ الہی کا تیری طرف وفوستو اور میں نے سپرد کر دیا امری اپنا معاملہ الہی کا تیری طرف یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات اپنا آپ تیری طرف اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیئے تجھے سونک دیئے والجعتو اور حوالے کر دی زہری اپنی پیت الہی کا تیری طرف یعنی اپنا آپ تیری طرف رغبتا ورہبتا خوشی سے اور ڈرتے ہوئے علیہ کا تیری طرف لا مل جا نہیں کوئی پناہ گا ولا من جا اور نہ کوئی نجات من کا تجھ سے اللہ علیہ کا مگر تیری ہی طرف یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے اللہم آمن تب کتاب کا اے لا میں ایمان لائے تیری کتاب پر اللہ ذی انزلتا جو تُو نے اتاری وگن نبیہ کا اور تیرے نبی پر اللہ ذی ارسلتا جس کو تُو نے بھیجا فَإِن مُتْتَ پھر اگر تُو مر جائے کس نے فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو براب نازب کو من لیلت کا اپنی اس رات میں باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نین میں تمہاری موت آ جاتی ہے فَأَنْتَ عَلَ الْفِطْرَتِ تو تُو فِطْرَتْ پر ہے یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو آخر ما تتکلمو بھی آخری چیز جو تُو بات کرے یعنی اس سے بات باتیں نہ کرو سو جاؤ قَالَ تو کہتے ہیں فَرَدَتُّ حَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فَلَمَّا بَلَغْتُ کہ جب میں پہنچا اللہم آمنتو بِكِتَابِكَ اللَّذِي انزلتا کہ اے اللہ میں ایمان لائے تیری کتاب پر جو تُو نے اتاری قُلْتُ وَرَسُولِكَ تو میں نے کہہ دیا وَرَسُولِكَ قَالَ اللَّهُ آپ نے فرمایا نہیں وَنَبِيِّكَ نَبِيِّكَ کہو اللہ ذیہر سلتا جس کو تُو نے بھیجا رواح البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر اور اس دین اسلام پر مرتا ہے پھر یہ کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادرگر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاوں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابتوں وہی پڑھنے چاہیے ان کو بالمانہ روایت نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حالانکہ رسول اور نبی میں ایس سچ اتنا بڑا فرق نہیں لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں